ہیلو فرینڈز آج میں اکسپلین کرنے والا ہوں ایک بہت ہی کمال کے مووی جس کا نام ہے لیزا فرینکنسٹائن کہانی کے سروعات میں ہم دیکھتے ہیں لیزا نائم کے ایک لڑکی کو جو اپنے مام کے ساتھ رہتی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک اس کی مام کے دیت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے دوسری مام کے ساتھ رہ رہی ہے اس کے ڈیٹ نے ایک دوسری زیادی کری ہو دی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ایک بہن بھی ہوتی ہے جس کا نام ٹیفی ہوتا ہے یا بھی اس کے سوتیلی بہن ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیفی اور لیزا دونوں پارٹے میں جا رہے ہوتے ہیں پارٹے کے دوران ٹیفی لیزا سے کافی عجیب سوال پھوچتی ہے اور اسی بات چیز کے دوران ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیفی لیزا کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی وہ اسے ہمیں حساب نیچے دکھانا چاہتی ہے لیزا اس بات کو جان دے تھی اس لئے وہ پارٹی میں جاتی ہے لیکن کسی سے بولتی نہیں تب ہی اس کے پاس ایک میکل نام کا بندہ آتا ہے اور وہ لیزا سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے در میں ٹیفی وہاں پر آتی ہے اور وہ اسے ڈاٹ کر بھگا دیتی ہے پھر لیزا کے پاس ایک اور لڑکا آتا ہے جو اسے بات کرنا چاہا تھا وہ اسے باتوں باتوں میں چھت پر لی جانے کی بات کرتا ہے لیزا اس کے ساتھ رہتی ہے سرکت کرنے کی کوئی حسن کرتا ہے لیکن لیزا اسے ایسا کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور وہ پارٹی کو بیچ میں چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں باہر بہت جوڑ سے دفان آیا ہوتا ہے اور بارس بہت جوڑ سے ہو رہے ہوتی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ لیزا روتے ہوئے قبرستان جاتی ہے اور وہاں پر روتے ہوئے کہتی ہے کہ کاس میں اس قبر کے اندر ہوتی تب ہی وہاں سو جاتی ہے صبح اٹھتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیفیو اس کے پاس آتی ہے اور اسے جوڑ جوڑ سے چل آ کر پوچھ رہی ہوتی ہے کہ میری کپڑے کہاں ہے لیزا سے کفرے کھو جاتے ہیں اور گھر کے کئی کاش ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مام بہت قسم ہوتی ہے پھر لیزا سے کہتی ہیں کہ اب تمہیں پار ٹائم جواب کر کر اس گھر کو ٹھیک کرانا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں لیزا کو جو مائیکل سے بات کرنے کے لئے اس کے پاس جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لیزا کے اندر کافی کانفیڈنس آ گیا تھا اور وہاں کسید سے بھی نہیں ڈرتی پھر ہم دیکھتے ہیں لیزا کو جو گھر میں بہت زیادہ ڈاٹ کھانے کے وجہ سے اب فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جاپ کرے گی وہ دوسری جاپ ڈھونڈ لیتی ہے اور وہاں پر جاپ کر کر رات میں واپس آتی ہے اور تب ہی سبھی بہت ہس رہے ہوتے ہیں تب ہی اسے رات میں جلوت پڑتی ہے اور وہ اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ کر جانے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی راستے میں فاز جاتی ہے کیونکہ گر جاتی ہے تب ہی فرینک لیزا کے گھر میں آ جاتا ہے اور لیزا اس بات سے بہت نرارہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے چاہدہ اس سے بہت اسم ملارہ ہوتی ہے اس لئے اور فرینک کو لی کر ایک ٹرائٹ کے اندر جاتی ہے اور وہاں پر اسر نہانے کے لئے کہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فرینک لیزا کو بہت پسند کرتا ہے لیکن فرینک جندہ کیسے ہوا اس بات کی کہانی آپ لوگ کو بتاتا ہوں لیزا فرینک کے کور پر جا کر رو رہی تھی اس لئے ایک بجلی چوٹ دار گرتی ہے جس سے کہ فرینک کیسے بھی انسان جندہ ہو جاتے ہیں تب ہی لیزا فرینک کو جب بہت درہ سے دیکھتی ہے دوسرے پر جلتا ہے کہ فرینک کا ایک ہاتھ بھی نہیں ہے ایک کان بھی نہیں ہے اس لئے لیزا سوچتی ہے کہ وہ فرینک کو اپنے ساتھ کیسے رکھے گی وہ فرینک سے کہتی ہے کہ تم جہاں سے آئے وہاں پر لوٹ جاؤ لیکن فرینک کہتا ہے کہ میں آج لے کر دی جاؤں گا بائی ساروں میں لیزا ساری باتیں کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ میں یہ گون ہوں اور یہاں پر کیا کرنے آیا ہوں لیزا فرینک کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ چکے تھی اور وہاں پر دوسری بات بچھلی کرنے کے انتجار کرنے لگی تھی یہ کب ویسا جادو ہوگا پھر لیزا فرینک کے ساتھ کافی سامیں بتاتی ہے جس کے وجہ سے فرینک کافی کھوز ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ایک بلیک لر کے ڈریس لیزا کو اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے لیزا وہ ڈریس پہن کر پارٹی میں جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی میں سبھی لیزا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیزا کے جیسے آدھی مصیبت ختم ہو گئی تھی اور لیزا اب بہت ہی اکشے سے رہ رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرینک کے بال کافی عجیب ہو گئے ہیں اس لئے وہاں پھر دوسری گندے کو پکڑنے کے لئے کہتا ہے وہاں یہ کر کے ایسے کئی بندوں کو پکڑے گا اور سبھی کنیلشی کھیج کر خود اچھا دینا لگے گا لیزا فرینکن کے مدت کرنے کے لئے بہت کوئی حسن کرتی ہے اور وہ سے ہر راستہ بتاتی ہے لیکن فرینکن کہتا ہے کہ لیزا میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں سیفر سے تمہارے ساتھ رہوں گا یہ زننے کے بعد لیزا کو کافی عجیب لگتا ہے اور وہاں فرینکن کے بارے میں آپ سب کچھ جاننا چاہتی ہے اس لئے وہ پڑھنے کے لئے فرینکن کے بارے میں لیوری جاتی ہے اور وہاں سے فرینکن سٹائن کے بارے میں سب کچھ جان جاتی ہے تبی فرینکن لیزا سے کہتا ہے کہ میں نے جو کان چورایا ہوا ہے وہ کان ایسے کام نہیں کرے گا اس کے لیے تمہیں مجھے کسی مجھے مرائلہ ہوگا جہاں پر مجھے الیکٹرک ساک لگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں ہی الیکٹرک ساک دینے کے لیے فینکنسٹائن کو ایک ڈف میں لڑاتا ہے اور اس میں کافی اچھے سا الیکٹرسٹی داؤڑ رہے ہوتی ہے اس لیے اسے کافی اچھے سا الیکٹرسٹی ملتا بھی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں لیزا کو جو میکل سے ملنے کے لیے اسے گھر جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ لیے بیٹھی ہو دی کہ میکل اسے بات کرنا نہیں چاہتا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لیزا کے پاس پھر سے گلکہ آتا ہے جو سپارٹی میں ہم لوگوں کو ملیا تھا اور وہاں اس سے کافی بحث بھی کر رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں فرینکن کو جو کافی قصصے میں ہوتا ہے اور وہاں ہر وہ ناکام کو صحص کر رہا ہوتا ہے کہ وہ لیوزی کے ساتھ رہ سکے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فرینکن کی جیسے جیسے باڈی پسوری ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے لوگ گائب ہوتی جاتے ہیں اس کا مطلب لیزا فرینکن کے ساتھ بہت خوز ہوتی ہے اور وہ فرینکن سے اب دیوی نے بات کرنا بھی جلو کر دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ایک اور دوست کو لے کر آتی جس سے فرینکن مار دیتا ہے اور پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لگا لیتا ہے اور پھر ایک نقشے سے پیانو بجا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرپوس کرتا ہے پھر ہمیں دیکھا جاتا ہے فرینکن سٹائن کو جو کافی عجیب بیہیو کر رہا ہے جس اللہ علم کو لگ رہا ہے کہ اسے بھی لیزا سے پیار ہو گیا ہے لیزا اسے باتیں کرنے کی کوسس کرتی ہے لیکن لیزا کو ابھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لئے ہم جاتے ہیں کہ وہ لوگ کھانے کھاتے سے ہمیں اکچھے سے بات ہی کر سکے پھر ہم دیکھتے ہیں لیزا کو جو ٹیفی کے پاس کال کرتی ہے ٹیفی اسے کہتی ہے کہ تمہیں ڈائٹ تمہیں ڈھونڈنا ہے تم فان گھر آ جاؤ پھر ہمیں دکھا جاتا ہے فرینکن سٹائن کو جو لیزا کے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہاں کافی انسانوں جیسا بیہیو کرنے لگا ہے یہ دنجلے سے اس کی جو بارڈیز ہوتی ہے وہ کافی حد تک ڈراؤنی ہوتی ہے اس لئے اس کی کافی ہیڈ رکھا گیا ہے پھر ہم کہانی میں آگے دیکھتے ہیں کہ لیزا تبھی کے ساتھ ایک ٹور پر جاتی ہے اس کی بہن ٹیفی اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں اپنا کام کیسا چل رہا ہے کہ تم اپنے کام سے گھوزو لیزا اسے بہت پہلے سے جانتی ہے کیونکہ لیزا کافی اچھی سمارٹ کار ہے اور وہ اب دیوے دیوے میں کافی ارتمیج بھی ہو گئی ہے بلکہ سے فرینکنس ٹائن کا سپورٹ مل گیا اور وہ بندہ کسی کو بھی ہمیں کبھی بھی مار سکتا ہے تب ہی فرینکنس ٹو کار مل جاتی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی کار لے کر ویلکیسن در پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی مالک ہوتی ہے لیزا اتنی مصیبت میں فرینک کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے بیٹھا ہوا ہے بیسی کو دیکھ کر اسے بہت جدہ گزتہ آتی ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مائیکل اور ٹیفی جب ایک ساتھ ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں لیزا وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ سوک لگ جاتا ہے وہ سب دو میں جلی جاتی ہے اتنی دیر پہ فرینکنس ٹائن نے کہاں سے کلھاری لے کر آتا ہے اور اس کے پرائیوٹ پائٹو کاٹ لیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیزا فرینکنس کو ماننے کے لیے جنگل میں جاتی ہے اور اسے جان سے ماننے والی ہوتی ہے لیکن ہوتا کچھ اللڈا ہے کہ فرینکنس اسے پیار کرنے لگتا ہے اور لیزا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے لیزا فرینکنس سے کہتی ہے کہ ہمیں صرف ایک چیز چاہیے اور ہوتا ہے ہتھیار بھارہ مایکل کا لگا لیتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیزا اور فرینکن دونوں ایک دوسرے ساتھی کر لیتے ہیں اور دن کے ساتھ یہ ایسٹوری اینڈ ہوتی ہے تو دوستوں کہانی آپ لوگوں کیسے لگی موی میں جرور پتائیے گا میں آپ سے روحلی کچھ ایسے انٹریسٹنگ مویر دھونک کر لاتا لیتا ہوں تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک شروع کریے گا میں آپ سے ملتا رہوں گا تب تک کے لیے بائی بائی فرنس ٹیک ہے فرنس ٹیک ہے فرنس